نوستکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز والنڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ جو حسین کیسے غازی پور پرشاسن نے مافیا مختار انساری پر لیا بڑا ایکشن کیوں سنبھل میں پرشاسن نے بی ایلو سپروائزر کا روکا ویتن کیسے نینی تال میں پولس نے 346 خوئے موبائل برامت کر لوگوں کو لوٹایا واپس جانیں گے ان تمام خبروں کے بارے میں لیکن خبروں کے شروعات کرتے ہیں پہلی خبر سے جو کیارے بلرامپور سے سماج وادی پارٹی کے راستری پروکتہ اندرپال سنگھ کی بائیس سال پہلے پنچایت چناو کے دوران گھٹیت ایک بلوہ کے معاملے میں زلہ اور سطر نیالے کے کورٹ میں پیشی ہو رہی تھی آئی پی سنگھ کے کورٹ میں کئی بار پیش نہ ہونے پر کورٹ نے آئی پی سنگھ کے خلاف نوی ویزاری کیا تھا جب وہ گرووار کو پیش ہوئے تو عدالت نے انہیں زیل بھیج دیا آج ان کی زمانت اپیل پر عدالت میں پیشی تھی اسی دوران ان کی طبیعت بگڑی اور وحکوٹ میں ہی بے ہوش ہو کر گر پڑے گمبھیر حالت میں آئی پی سنگھ کو زلہ اسپطال میں بھرتی کرایا گیا ہے اسپطال میں ان کے ساتھ پروف منتری اسپی آدو اور انیس اپانیتا بھی موجود ہے ان کی گمبھیر حالت کو دیکھتے ہوئے انہیں لکھنو بھی ریفر کیا جا سکتا ہے خبرگاجی پور سے ہے جہاں پولس پرشاسن نے مافیا مختار انساری پر بڑا ایکشن لیا ہے مختار کے بھائی بسپا سانسد افضال انساری پر بھی ایکشن ہوا ہے پولس نے مختار گینگ کی سلسے کاجو قریشی پر بھی کاروائی کی ہے مختار انساری کے مکان کو کرک کر لیا گیا ہے مختار کا یہ مکان محمد آوال دھانک شیط کے درزی ٹولہ محلے میں ہے جبکہ پولس پرشاسن نے مختار کے بھائی بی ایس پی سانسد افضال انساری کی زم کئی زمینیں کرک کی ہے افضال انساری کی لگ بھگ دو کرور قیمت کی زمینیں پولس نے کرک کی ہے صفی اللہ علیہ وسلم اس کو زمینیں کرک کی کچھ حالی عملارو سfendھی خبر سنبھل سے ہے نرواجن ڈیوٹی میں لگے بی اے لو اور سپروائزر کے خلاف پرشاسن کا ہنٹر چلا ہے پرشاسن نے لاپرواہی برتنے والے قریب سو بی اے لو اور سپروائزر کے خلاف ایف آئی آر کے ساتھ بیتن روکنے کی بھی نردیش جاری کیا ہے تو وہیں کئی کے خلاف کاروائی کی بات بھی کہی ہے آپ کو بتا دے کہ اس سمیں متداتا نواجک ناماولی کا کارے چل رہا ہے جس کے تحت متداتاؤں کو آدھار سے لنک کیا جا رہا ہے اس کے لیے بی اے لو اور سپروائزر کے ڈیوٹی لگائی گئی ہے لیکن کئی ایسے بی اے لو اور سپروائزر ہیں جو اپنی ذمہ داری کا ٹھیک ڈھنگ سے پالن نہیں کر رہے ہیں اگلی خبر سلطانپور سے ہے سلطانپور میں پولس گنڈے بدماشوں کو پکڑنے کے بجائے اب پترکاروں کو نشانہ بنا رہی ہے حال یہ ہے کہ کوریج کرنا بھی دوبھر ہو چکا ہے اور آلہ کمان اس پر چپی سادھے ہوئے ہیں دراصل یہ معاملہ زلادی کاری کاریالہ کا ہے یہیں پر آج منڈلا یک نفدی پرنوہ وکاش کاریوں کی سمکشہ کرنے آئے ہوئے تھے زدوران کوریج کرنے کے لیے آئے ایک ستھانیے پترکار رازدیو شکلا سبھاگار کے باہر کھڑی منڈلا یک کی گاڑی کا ویڈیو بنانے لگے اسی بات سے ناراض ایک خاکی دھاری وہاں پہنچ کر رازدیو کو گالی دیتے ہوئے ان پر حملہ بول کر ان کی جم کر پٹائی کر دی گنیمت رہی کی کچھ عدی وقتہ وہاں سے نکل رہے تھے تو انہوں نے بیچ بچاؤ کر خاکی دھاری کے چنگل سے انہیں نکالا خبر سلطانپور سے ہے صوبے کے مکھے مدری کیشب پرساد موریا اپنے ایک دیوسیے دورے پر سلطانپور پہنچے تھے کیشب پرساد نے یہاں عدیکاریوں کے ساتھ ایک سمکشہ بیٹھا کی انہوں نے پرشاسم کو نردیشت کرتے ہوئے کہا کہ پردیش سرکار کی ہر مہتوا کانشی یوجناو کو عام جنوانس تک پہنچائے کسی پرکار کی کوئی لاپرواہی نہ ہو ساتھی کہا کہ پردیش یوگی جی کے نترتو میں وکاس کی طرف اگرسر ہے برتے اگلے خبر کی اور سروور نگری نینی تال کے جنپت وریس پولیس ادھک شک پنکش بھٹ نیام جنتہ کے موبائل فون گمشودگی ہونے کی لکھت شکایتوں کو گمبیرتہ سے لیتے ہوئے لگبک 346 فونوں کو جو کی ویبھن راجیوں سے کھوئے ہوئے تھے یا چوری ہو گئے تھے ان کو دھون کر لوگوں کو واپس کیا لوگوں نے اپنے موبائل پا کر پرسندتہ تو جاہر کی ساتھ ہی پولیس کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے دھنیواد بھی دیا اس میں دیکھا جائے تو سیل کے دوارہ ابھی تک لگاتا ہے جنوری سے ابھی تک بہت اچھا کاری کیا گیا اور اس بار انہوں نے ٹوٹل لگبک 48 لاکھ موبائل لکبر کیے ہیں اور جنوری سے ابھی تک دیرکر اسے اوپر کے موبائل لکبر ہو گیا ہے اس میں گجرات سے بھنگال سے بھی موبائل لکبر کر کے لیا گیا ہے اس سیل کے دوارہ جو سرانی کاری کیا جا رہا ہے اس کے لیے میرے دوارہ 5000 روپے کا نگتی نام ان کو دیا جا رہا اور میں امید کرتا ہوں کہ آگے بھی سہلے ایسے ہی سچارپ سے کرے گی اگلی خبر نینی تال سے ہے سروور نگری نینی تال کے بھیم تال میں زلے کے شکشہ ویوہاق کے ساتھ بھیم تال ودھائک رام سینگ کیڑا نے بیٹھک کی بیٹھک میں چمپاوت زلے کے سکول کے بھون میں دبنے سے ہوئی سکولی شاترہ کی موت کے بعد زلہ پرشاسن کو زرزر حالت میں زلے کے ودیالے کو جلد سے جلد ٹھیک کرانے کو کہا گیا تاکہ کوئی انہونی نہ ہو بتا دے کہ نینی تال زلے کے 63 پراتمک ودیالے اور انجر کالیجوں کی جرجر بھونوں میں سیکڑوں بچی جان ہتھیلی پر رکھ کر پڑھنے کو مجبور ہیں سہارنپور بہت تحصیل میں تینات ایک لیخ پال نے تحصیل ادھکاریوں پر شوشن کرنے کا آروپ لگایا ہے ادھکاریوں کے شوشن کے شکار لیخ پال کا ویڈیو وائرل ہوا ہے ویڈیو وائرل کرنے کے بعد لیخ پال کی حالت بگڑنے پر زلہ چکت سالے کے آئی سی ایو میں بھرتی کریا گیا ہے جہاں ان کا علاج چل رہا ہے ملی جانکاری کے نصار بہت تحصیل میں تینات لیخ پال سنجیف شرما نے ویڈیو وائرل کی جس میں انہوں نے آروپ لگایا ہے کہ تحصیل کے ادھکاری اس کا شوشن کر رہے تھے میں چھوٹی نہیں دے رہا کوئی لگا تھا ہم اسے ادھکاری جو ہے پرشاٹ کر رہی میں چھو ہے دس دین کے میڈے گھر گھراؤس کے بعد پیتناس لے گا دے دیا لیکن میرا پیتناس نہیں ماننے مجھے لگتا رہے جلس پتار سارنپور کے چکر کٹوائے جا رہے میں کل سفیر بھی بھارا ہو رہا ہے اب چھوٹی دینے کو کار کو تائیہ آ رہنی ہے خبرشی کے اس سے ہے اس تھانیے پرشاسن اور سواستے بھار کی ٹیم نے سنیوکت روپ سے کاروائی کرتے ہوئے شہر کے الٹرا ساؤن سینٹروں میں اچانک چھاپے ماری کر دی اس دوران ایک الٹرا ساؤن سینٹر پر بھونڈ کا لنگ جانچ کرانے آئے ایک مہلہ کا ماملہ سامنے آیا ہے حالان کی یہ جانکاری الٹرا ساؤن سینٹر کے سنچالک نے خود سواستے بھار کی ٹیم کو دی ٹیم جلد ہی سمبندیت مہلہ سے سمپرک کر اس کی کاؤنسلنگ کرے گی اس ڈی ایم رشکیش سیلیندر سنگھ نے یہ سواستے بھار کی ٹیم کے ساتھ شہر کے الگ الٹرا ساؤن سینٹروں میں چھاپے ماری کرنے پہنچے اس دوران بھار کی ٹیم نے الٹرا ساؤن مشینوں کی جانچ کے ساتھ پنجی کرن اور تمام دستاویج کھنگالے خبر تھلاری سے ہے پراثم وشویدھ کے نائک ویزی دروان سینگھ نیگی کے پیٹرک گاؤں میں نو نرمیت کھیل میدان لگا تار ہو رہی بارش کے چل تے جگہ جگہ ڈیمیج ہو چکا ہے جس کے سوچنا گرام پردھان اور بی سی دروان سینگھ نیگی کے پوت سودرشن سینگھ نیگی نے زلادیکاری کو پتر لکھ کر دیتے ہوئے کہا کہ بیٹے سالوں میں یہ کھیل کا میدان 66 لاک 22زار روپے کی بھاری لاغت سے نرمیت کیا گیا تھا پرندو ایک برسات بھی نہیں جھیل سکا انہوں نے دی این سے دھست ہوئے کھیل کے میدان کا پرنیرمان کرائے جوانے کا آگ رہ کیا ہے بولن شہر میں 17 ستمبر سے 2 اکٹوبر تک پردھان منتری نرندر موڈی کے جن دن سے گاندھی جہنتی اور شاستری جہنتی تک زلا پرشاسن 15 دیو سیے سیوہ پکھوارا ملائے گا سیوہ پکھوارا کے انترگت پردھان منتری نرندر موڈی پنڈیت دین دیال اپاد دیائے مہاتمہ گاندھی لال بہادور شاستری کے ویچاروں اور سندیشوں کا پرچار پرسار کیا جائے گا اس کے جانکاری ڈی ایم چند پرکاش سنگھ نے دی انہوں نے بتایا کہ 17 ستمبر سے 2 اکٹوبر تک چلنے والے پندرہ دن سیوہ پکھوارا کے انترگت 17 ستمبر کو سواسے بیبھاگ کے بلڈ بینکوں میں رکھ دان شیویر 18 ستمبر کو سواسے بیبھاگ کے سبھی سواسے کیدر پر نیشل پرکشن سیویر کا آیو جن کیا جائے گا شاوستی میں عوامی ہونے والے تیوہار شہلوم وشو کرما پوجا درگا پوجا کو لے کر شانتی اور سوہاد پرن تیوہار منائے جانے کے لیے کینری شانتی سمیتی کی بیٹھک ڈی ایم نیہ پرکاش کی اردہشتہ میں ایوم ایس پی اروند کمار مورے کی موجودگی میں کلیکٹریٹ سواگار میں سمپن ہوئی ڈی ایم نے لوگوں سے عوامی تیوہاروں کو شانتی پرن دھنگ سے منانے کی اپیل کرتے ہوئے بہا کیا گنگا جمنی تہزیب کی ایک مشال ہے یدی کوئی بھی ویکتی بادھا اتپن کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا خلاف سخت سے سخت کا روائی کی جائے گی وہیں ایس پی اروند کمار مورے نے سبھی تھانہ پروہاریوں کو اپنے اپنے تھانوں پر پیس کمیٹی کی بیٹھک کرنے کے نردیش دیا ہے جس سے کہیں کوئی بادھا اتپن نہ ہونے پائے ابھی کئی لئے اس بولیٹن میں صرف اتنا بنے رہی ہے نیوز والنڈیا کے ساتھ